سرگوڈا کے بعد ہم خبر آپ کو اگاہ کرتے چلیں میانی سے جہاں ڈی پیو سرگوڈا سد اجاز ملی کے حدایت پر تھانا میانی میں کھلی کچھاری کا انعقاد کیا گیا جہاں پر سائلین کے مسائل سنے ان کے پوری حال کے لیے بکی نہانی کروائے گئی سوال سنزی جاندر بک جنس کے دمائے نے محمد اقبال برطانہ کسی ریپورٹ میں وزیرا اللہ پنجاب مریم نباز کے بیجن اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان انور کے حکمات کی پروشنی میں ڈی پیو سرگوڈا ڈاکٹر اسد اجاز ملی کی طرف سے تھانا میانی میں کھلی کچھاری کا انعقاد ڈی پیو نے کھلی کچھاری میں آنے والے شہریوں سے فردن فردن ملاقات کر کے ان کے مسائل دریافت کیے ڈی پیو نے شہریوں کے مسائل ان کی دلیج پر سن کر متلکہ پولیس افسران کو درخواست امار کی اندر میاد رپورٹ بجوانے کے حکمات بھی جاری ڈی پیو سید اصد اجاز ملی نے کہا کھلی کچھاری کا مقصد شہریوں کے مسائل سے برائراز اگاہ ہو کر مسائل تکالیف کا فوری عدالہ کرنا ہے اور شہری بلا جھجک مجھے اپنے مسائل سے اگاہ کر سکتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ ان کی ڈیریکشن ہے اور آئی جی صاحب کی بھی ڈیریکشن ہے کہ ہم لوگ آ کے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے ہر تھانے میں جا کے ہر علاقے میں جا کے کھلی کچھاریوں کا انعقاد کریں تاکہ جو سائلین ہیں بجائے اس کے کہ انہیں آنا پڑے ہمارے پاس سفر کر کے ہم لوگ ان کے دہلیس پہ پہنچیں اور ان کے گھر میں آ کے ان سے بات کریں ان کے مسائل پوچھیں اور جو ان کو پریشانیاں ہیں پولیس سے ریلیٹڈ ہیں کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ اس کے تدارک کے لیے اقدامات کریں تو آج کی ہماری جو کھلی کچھاری تھی جو ہم نے میانی کے علاقے میں رکھی تھی یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا اور انشاءاللہ تمام علاقوں میں ہم لوگوں کے پاس جا کے اس طرح کی کھلے کچھاریوں کا انکار کریں گے اس سے نہ صرف ہمیں علاقے کے اصل مسائل کا پتہ چلتا ہے بلکہ اس چیز کا بھی ہمیں واضح علم ہوتا ہے کہ ہماری اپنی فورس کیا کر رہی ہے کیونکہ جو ریپورٹنگ اوپر جاتی ہے جو ہمارے پاس کا اگزار جاتے ہیں یا جو اوپر حبر جاتی ہے اس میں ہمیشہ سب اچھا کی ریپورٹ کر دی جاتی ہے تو جب ہم اس طرح سے آ کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں صحیح پلس کا اندازہ ہوتا ہے صحیح حالات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ واقعی کوئی کام کر رہے ہیں یا صرف کاغذی کاروائی کی جا رہی ہے تو میں یہ آج یہ تسلیم کروں گا کہ آج کا ہمارا یہاں کا وزٹ آج کی ہماری کھلی کے چہری جو تھی میرے لیے بڑی یہ بڑی فائدہ مند ثابت ہوئی ہے کہ مجھے ایکزیکٹ جو چیزیں ہیں ان کا پتہ چلا ہے کہ کون افیسر کتنا کام کر رہے ہیں کتنی کتا ہی ہے کہاں پہ ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اور کس طرح آپ سب کو آن بورڈ لے کے ساری کمیونٹی کو شامل کر کے ان چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے جن کی دادرسی کو یقینی بنایا جائے گا کامرامین ٹیم کے ساتھ محمد اقبال برطانہ بے گینئے نزمیانی